موسیقی 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 میں پولیس سرویس جوائن کر لی تھی اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے وہ پولیس سرویس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں بہت بہت ہم آپ کے مشکور ہیں سب سے پہلے کیونکہ آج سیکیورٹی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے میں نے کچھ ریپورٹس کے حوالے سے بھی کہا کرائم ریشو اس آباد میں بہت کم ہوا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کیا ایسے سیکیورٹی میئرز لیے گئے پچھلے کچھ سالوں میں کہ جس کا آج آپ لوگ کی محنت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے جی میم تینکیو سو مچ آپ نے انوایٹ کیا اور پوریور کائنڈ برڈز میم یہ آئی جی اسلام آباد کی گائیڈنس ہے اور دن رات کی محنت ہے اور ہم سب کا ٹیم ورک پھر جو ہمارے جوان ہیں جو آن دے گراؤنڈ ڈیوٹی کرتے ہیں چیک پوسٹ پہ ہوتے ہیں پیٹرولنگ آفسرز ہوتے ہیں تھانوں میں پوسٹڈ ہیں یہ ان سب کی محنت ہے اور ایمپروومنٹ کی کوشش ہمیشہ سے کی جاتی ہے اس پیریڈ کے دوران جو پچھلا ایک سال ہے آئی جی اسلام آباد کا جب سے انہوں نے ٹیک آور کیا اور یہاں پہ تو ان کی پرارٹیز تھی ایک پرارٹی لسٹ تھی اس کے اندر سب سے جو مین پرارٹی تھی وہ تھی کرائیم کی ریڈکشن اس کے اوپر کام بھرپور طریقے سے ہوا اور بہت سارا بیکاوز کرائیم کو مینج کرنا ایک پورا سائنس ہے اس میں بہت سارا آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ کے اوپر آپ کو پکٹنگ کی ضرورت ہے کہاں پہ پیٹرولنگ کی ضرورت ہے کون سے کرائیم کے ہارٹ سپوٹس ہیں تو یہ سب چیزیں کی جس کی وجہ سے کرائیم میں کافی زیادہ فرق آیا اور اسی طرح سے اسلامباد پولیس مزید محنت کرتی رہے گی تاکہ سیٹیزنز جو ہیں وہ سیف ہوں اسلامباد کے اور اس بات کو انٹرنیشنل ارگنیزیشنز نے اور میکزینز نے اور ورلڈ کرائیم انڈیکس نے بھی ریکنیز کیا یون نے بھی سیف فیملی سٹیشن کا اس کو سٹیٹس بحال کیا آفٹر ٹویلویئرز تو یہ ساری محنت ہے جس کو ہم مزید جاری رکھیں بکو ٹھیک اور سامین بکو یہ صرف پروگرام جو ہے وہ میں نے آپ لوگ کے لئے کنڈکنی کرنا فم101 چینل پاکستان ہمارا فیس بک لائیو یہ پیج ہے اس پر بھی آپ آئے یہ پروگرام آپ کے لئے لائیو پیش بھی کیا جا رہا ہے اس پر آپ ہمیں جوئن کر سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں آج کچھ سید عزیشان حیدر صاحب سے پوچھنا چاہے سکیوریٹی کے حوالے سے جیسے میں بہت سارے سوال لائن اپ کیے ہیں آپ لوگ کے ذہنوں میں بھی کوئی نہ کوئی سوال ضرور ہوگا تو یہ آر مور دین ویلکم ایف ایون ایون چینل پاکستان اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹا پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ایف ایون ایون پی بی سی ڈبل فور سیون ون پر آپ ہمیں ٹیکس بھیج سکتے ہیں اور اس پروگرام کو زیادہ انٹریکٹیو بنانے کے لئے اس میں لائیو کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں زیرو فائی ون ایریا کوٹ کے ساتھ اپنے نمبر ڈائل کرنا ہے ایک 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 صفر 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 ایک صفر ایک یعنی صفر پانچ ایک ٹیپل ون ٹیپل وون ون یہ نمبر ہمارا ہے آپ اس کو ڈائل کیجئے آئیے اور اس پی زیشان حیدر صاحب سے جو بھی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ کا تجربہ ٹیکنالوجی کیونکہ یہ دور ایسا ہے ڈیجٹائزیشن کا دور اس کو کہا جاتا ہے اور اگر کوئی بھی ادارہ آپ نے آپ کو اس سے ہم اہنگ نہیں کرتا تو میرا خلال میں آج دنیا کی جو ترقی کی دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ جاتا ہے اسلامباد پولیس کا ہمیں ایک یہ انگل بھی نظر آتا ہے آج کل بہت سارے جیسے ایچ الانس کر نام ہم سنتے ہیں جس طرح ہم نے سیف سیٹی پروجیکٹ کے حوالے سے جانا اور کیمرہ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں نہ صرف سیکیورٹی پرپس کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی ملٹیپل پرپرپزز آپ کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کے ساتھ دیکھتے ہیں اسلامباد پولیس نے جس طرح نے آپ کو ہم اہنگ کیا ٹیکنالوجی کا دور ہے جیسے جیسے چیزیں ہر جگہ کے اوپر ٹیکنالوجی میں ایمپروومنٹ آ رہی ہے ویسے ویسے پولیسنگ میں بھی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کا بہت سارا استعمال ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس کا کریڈٹ بھی میں آئی جی صاحب آمیر ظلفکار خان کو دوں گا کہ ان کے ویجن میں جو ای پولیسنگ ہے اس کو ایک بڑی ہائی پرولیٹی دی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں ہم ایسی ٹیکنالوجی جو پولیسنگ میں فائدے مند ہو جسے شہریوں کو زیادہ زیادہ فسیلیٹیٹ کیا جا سکے ہم اس کو ہمیشہ سے انکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ابھی ریسنٹلی ہم نے ای چیک پوسٹ کا ایک کانسپٹ انٹروڈیوز کروایا ہے اس سے پہلے ہم نے ایک فسیلیٹیشن سینٹر ایف سکس میں بنایا اس میں بھی ٹیکنالوجی کا پورا استعمال کیا گیا ہے آئی وڈ ایکسپلین ایٹ فردر جب آگے پروگرام چلے گا ابھی میں آپ کو ای چیک پوسٹ کا کانسپٹ بتا دیتا ہوں ای چیک پوسٹ کا کانسپٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جو ناکے پہ موجود ہوں گے جو جو جوان ہمارا وہاں پہ کھڑا ہوگا اس کے پاس ایک ای ٹیب موجود ہوگی اس ای ٹیب کے اندر بسیکلی سارا ڈیٹا ہے جو ڈیٹا ایف آئی آر سے ریلیٹڈ ہے اس کے علاوہ نادرہ کا ڈیٹا اس کے ساتھ اٹیشٹ ہے اب ویریفیکیشن کرنے کے لیے ایک بندے کو تھانے شیفٹ کرنے کی یا لے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اسی وقت اس کا ڈیٹا وہاں پہ موجود ہوگا اس سے نہ صرف کرائم کو روکنے میں مدد ہوگی بلکہ عام شہریوں کو بھی فسیلیٹیٹ کیا جائے گا بیکوز ایک شہری کو اگر ایک پولیس والا اہلکار وہاں پہ روک لیتا تھا تو اس کے بعد فردر ویریفیکیشن کے لیے اس کو تھانے لے کے جانا پڑتا تھا اس میں شہری کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا تھا اور پولیس آفسر کا بھی بٹ اب اس کو بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کر دیا گیا ہے ایک کلک کے اوپر اس کو آویلیبل ہوں گا اس کے علاوہ جو کیمراز ہیں باڈی کیمراز وہ باڈی کیمراز کانورسیشن جتنی بھی ہوگی اس کو ریکارڈ کریں گے ناکے پہ اہلکار کے درمیان اور جو شہری ہیں ان کے درمیان جو کانورسیشن ہے اس کو ریکارڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ شہریوں کو یہ کمپلینز ہوتی تھی اور پولیس کو بھی کمپلینز ہوتی تھی شہریوں کو پولیس کے بہیوئر کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے اور پولیس کو شہریوں کے بہیوئر کے حوالے سے بھی کمپلینز آ جاتی تھی بٹ اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لئے ہم نے یہ کانسپٹ انٹریڈیوس کروایا ہے کہ اب ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہوگی اور اس کو ایک جگہ پہ سیو رکھا جا رہا ہوگا تو کوئی بھی یہ کمپلین نہیں کر سکے گا کہ اس طرح سے کوئی غلط طریقے سے بات کی ہے پولیس کا بہیوئر صحیح نہیں تھا اور یہ میرا خلال میں ہے کہ ایویڈنس ایک اس کے طور پر بھی یوز ہو سکے گا آگے کہ بہت سارے ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں اس میں بھی یہ استعمال ہو سکے گا اچھا آپ نے یہ تو ضرور بتایا بہت اچھی کابش ہے اور یقیناً بہت سارے ہم ڈیویلپ کانٹریز میں دیکھیں تو آلڈی اس کے اوپر بہت کام بھی ہو رہے ہیں باڈی کیمرہز یوز ہو رہے ہیں پچھلے ہفتے جو ہے وہ مجھے کچھ سوشل میڈیا کے تھرو میں پکچرز دیکھنے کا اتفاق ہوا کیا ویسے آپ لوگوں کو جو آپ کی جو فورس ہے اس کی طرف سے کیا فیدبیک مل رہی ہے ابھی تک کی جو اگر ایک ہفتے کی دیکھا جائے میم جب بھی تکنالوجی کو استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی دپارٹمنٹ کے اندر تو شروع میں وہاں سے تھوڑی بہت رزسٹنس آتی ہے بکاوز وہ تکنالوجی سے اکلمٹائز نہیں ہوئے ہوتے جیسے جیسے وہ اکلمٹائز ہو جاتے ہیں ویسے ویسے ان کو اس کے پوزیٹیوز کا پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے ابھی تک کا جو فیدبیک ہے وہ بہت اچھا ہے بکاوز اس کے لئے پہلے ہم نے ٹریننگ کروائی ان کو جو اہلکار جن کو ہم نے یہ ایکوپنٹ ایشو کیا ہے ان کو پہلے ہم نے ٹرین کیا اس چیز میں اس کے بعد ان کو ہم نے امپلائی کیا ابھی بھی ٹرائل بیسز کے اوپر اس طرح چل رہا ہے کہ ٹوڈل دس ہم نے وہ لگائے ہیں جو ڈیفرنٹ چیک پوائنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں موسٹی ریڈ زون کے اوپر ابھی تک کا فیدبیک ہے اس پوزیٹیوز اچھا آپ کیونکہ آپ کے میں نے تارف میں بتایا کہ آج کل جو حالیہ آپ کے اسائنمنٹ ہے وہ اس پی ڈیپلومیٹک انکلیو ہے اسلامباد پولیس میں جو سیکیورٹی ڈیویجن ہے اس کے زمیں کیا کیا car responsibilities آتی ہیں اسلامباد پولیس کا security division بہت اہم responsibilities shoulder کرتا ہے اسلامباد پولیس کے تین divisions ہیں ایک operations division, logistics division اور security division سیکیورٹی ڈیویجن کے ذمیں ڈپلومیٹس کی security ہمارے ججز کی security تمام important installations کی security ہمارے prime minister, president کی security یہ تمام جو اہم شخصیات ہیں ان کی سیکیورٹی آتی ہے سیکیورٹی ڈیویجن کے ذمہ میں اسی طرح جو باہر سے سٹیٹ گیسٹ وزٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری اہم شخصیات وزٹ کرتی ہیں ان کی بھی جتنی بھی سیکیورٹی کی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے وہ سیکیورٹی ڈیویجن شولر کرتا ہے تو پچھلے ایک سال کے اندر کوئی 8885 different public law and order situations اس کے علاوہ وزٹس کو ہم نے سیکیورٹی پروائیڈ کیے ٹھیک ہے بالکل سامین آپ لوگ بھی اس پروگرام میں آ سکتے ہیں اور کال کے تھرہو اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں 051 ایڈیا کوٹ کے ساتھ 111-000101 111-0001-000 اچھا ڈیپلومیٹک پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ایک ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے اس کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے جو سیکیورٹی ڈیویجن ہے اس کے فردر انڈر ایک ڈیپلومیٹک پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کو میں آج کل ہیڈ کر رہا ہوں اس کا ایس پی میں ہوں ڈیپلومیٹک پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بسیکلی پروائیڈ کرتا ہے سیکیورٹی to all the ڈیپلومیٹس who are here جتنی بھی ہماری ایمبسیز ہیں جو ایمبیسیڈرز ہیں even within the red zone جو ڈیپلومیٹک انکلیف کے اندر رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جو باہر رہتے ہیں ان سب کو ہم پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی وی وی آئی پی وزرٹس انہی سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بیسک کام ہے ہمارا یہ بیسک کام ہے بھی کوئی ٹھیک ہے اور سامین آپ کو جس طرح سے ہم نے بتایا کہ اس پی سید زیشان حیدر ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے خاص طور پر یہ جتنی اسلامباد میں اس وقت آپ کو ٹیکنالوجی نظر آ رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی کاوشیں ہیں اور اس کا حصہ اس پروجیک کا کہیں نہ کہیں رہی ہیں ایک اور میں آپ سے زیشان سب سوال پوچھنا چاہوں گی ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے اور اس کے ذمہ کیا کام ہوتا ہے وہاں کس طرح کی فیسیلیٹیشن پروائید کی جاتی ہے کیا یہ عام عوام کے لیے ہے اس کے بارے میں بھی بتائیے گا یہ بھی ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ تھا ٹورڈز دی ویجن آف پرائم منسٹر عمران خان جو چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیشن پروائید کی جائے ٹو دی سیٹیزن آف پاکستان اس میں اسلامباد کے سیٹیزن کے لیے آئی جی صاحب کی یہ ایک ویجن کے مطابق ہم نے ایک فیسیلیٹیشن سینٹر سٹیٹ آف دہ آرٹ فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا ہے جو کہ ایف سکس میں واقع ہے اس فیسیلیٹیشن سینٹر میں تمام نون کور پولیس فنکشنز کو ڈیل کیا جاتا ہے نون کور پولیس فنکشنز کے اندر پولیس کی ویریفیکیشن کریکٹر سرٹیفیکیٹ تیننٹ ریجیسٹریشن سرونٹ ریجیسٹریشن وولنٹیر ریجیسٹریشن مسنگ لاؤس ریپورٹ یہ تمام چیزیں شامل ہیں you can just walk in to that فیسیلیٹیشن سینٹر اور آپ کو 24 آرز کے اندر آپ کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ اور آپ کا پولیس ویریفیکیشن مل جائے گی اور on the spot آپ کو مسنگ یا لاؤس ریپورٹ اور باقی جتنی میں نے سرویسز بتائیں وہ on the spot ہو جائیں گی اس سے شہری بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں پہلے ان کو تھانے میں جانا پڑتا تھا 8 to 10 ڈیز کا ٹائم لگتا تھا ڈیفرن تھانوں میں جانا پڑتا تھا اب انہیں صرف ایک روف کے نیچے تمام قسم کی سرویسز فرام کی جاری ہیں فرام کی جاری ہیں یعنی ان کا وقت بھی وہ بھی زیادہ سے بچ گیا اور بالکل ان کو ایک اچھت کے نیچے تمام طرح فیسیلیٹیز پروائیڈ کی جاری ہیں اس کے علاوہ کچھ وہاں پر کچھ موبائل وین میں بھی کچھ اس طرح کی فیسیلیٹیز کی گئی ہیں یا آن لائن کچھ اس طرح کی فیسیلیٹیز پروائیڈ کی گئی ہیں جی مہم ایک تو جو کریکٹر سرٹیفیکیٹ ہے اس کے لیے آپ کو آ کے وہاں پہ اپلائے کرنا پڑتا ہے اب اس چیز پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ ای میل کے تھرہ ایک فارم فل کریں اور آپ کو وہاں پہ تشریف نہ لے کے جانا پڑے اور آپ کا گھر بیٹھے ہی آپ کو کریکٹر سرٹیفیکیٹ یا پولیس ویریفیکیشن مل جائے اس کے علاوہ ہم نے ایک موبائل فیسیلیٹیشن سینٹر ایک وین کو ہم نے کنورٹ کیا ہے بیسیکلی موبائل فیسیلیٹیشن سینٹر میں اور اس کو ہم ڈیفرنٹ جگہوں پہ پورے اسلامباد میں سٹیشن کرتے ہیں اور وہ جا کے آپ کو وہ جو فیسیلیٹیز فیسیلیٹیشن سینٹر میں آپ کو ملتی ہیں وہ تمام کی تمام آپ وہاں پہ بھی اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو اس سے کافی پوزیٹیف فیڈبیک ہے سٹیزن کی طرف سے بیکل چھیک اچھا آپ نے اپنے سٹارٹ میں جب میں تعریف کرواری تھی تو آپ سے میری جب گفتگ ہوئی تو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے بتایا آپ نے ماسٹرز کیا ہے تو کچھ تھوڑا سا اس ایکسپیرینس کے بارے میں بتایا کیونکہ آپ نے جس دوران یہ اپنا ماسٹرز مکمل کیا ہے پاکستان کیونکہ ایک بڑی طویل جنگ پاکستان نے ٹررزم کے حوالے سے لڑی ہے تو کیا آپ کا اوورویو کیا رہا اس اپنی تعلیم کو جو آپ نے فورن کنٹری ملی اور پرکٹیکلی جو پاکستان کے اندر ہو رہا تھا اس کے حوالے سے باہم علمدللہ اب تو بہت زیادہ بہتر حالات ہیں اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں پولیس ہیں ہم سب سب نے مل کے بہت زیادہ اس پہ کام کیا اور پاکستان ایک سیف اور سیکیور کنٹری ہے جس کی واضح مثال آپ کو ملتی ہے کہ یون نے اس کو فیملی سٹیشن بھی ڈیکلیئر کر دیا لیکن میں نے چونکہ آرمی میں بھی سرف کیا جیسے آپ نے انٹرڈکشن بتایا تو میں وزیرستان میں بھی سرف کر چکا ہوں اور وہاں پہ جب ایکٹیو آپریشن چل رہا تھا ٹیرس کے اگینس تو آئی وز پارٹ آف دیٹ از ور جب باہر جا کے ایڈوکیشن کا شروع میں ایسا آئیڈیا تھا کہ شاید بہت زیادہ وہ اس فیلڈ کے اندر تجربہ نہیں رکھتے اور انہیں بہت زیادہ پریکٹیکل چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہے بہت لیٹر آن آئی ریالیزڈ کہ جو ندرن آئیلینڈ میں ایک پرابلم سٹارٹ ہوا ٹیررزم کا تو اس پہ بریٹیشرز کافی دے نو کہ کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے بہت کامپریہنسیو ان کی ایس او پیز ہیں ان کی جو کانٹر ٹیررزم پولیسی ہے وہ بہت کامپریہنسیو پیس آف پیپر ہے پولیس میں اسی طرح انہوں نے ڈیفرنٹ الگ سے ڈیپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں جو کانٹر ٹیررزم سے ڈیل کرتے ہیں تو کافی کچھ وہاں پہ سیکھنے کو بلا اور انشاءاللہ فیوچر میں جب پاکستان میں کسی اسائنمنٹ پہ مجھے موقع ملے گا تو وہ ساری جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں اس کو یہاں پہ بھی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں بلکل یہی چیز ہوتی ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ساری چیزیں سکھاتی بھی ہے اور جب آپ اپنے ملک کے اندر بہت زمیداریاں نبھارے ہوتے ہیں تو بہت ساری جو تعلیم حاصل کی ہوتی ہے جو تجربہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لئے اور زیادہ سے زیادہ بہتر طور پر کام کر سکتے ہیں بلکل سامین آپ کو بتائیں ہمارے ساتھ اس وقت FM 101 اسلامباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں اس پی سید زیشان حیدر صاحب ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ نے کیونکہ آرمی سے پولیس کی طرف آئے اور سویلین کے ساتھ اب آپ کا زیادہ جو ہے وہ موقع ملتا ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا یہ چینج کیسی فیل ہوئی آپ کو یہ چینج آپ کو بہت زیادہ فیل ہوتا ہے بیکاوز جب آپ ایک فوجی سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو آپ کا انٹریکشن نہیں ہے آپ ایک انٹونمنٹ میں اور ایک جگہ پہ اپنی یونٹ کے اندر آپ ہوتے ہیں اور آپ کا منیمم انٹریکشن ہوتا ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو سیول سیٹ اپ میں آپ کا بہت زیادہ انٹریکشن ہے سپیشلی ان پولیس آپ کا ڈیلی بیسز کے اوپر بہت زیادہ شروع میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے بٹ آہستہ آہستہ پھر آپ یوسٹو ہو جاتے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز اس پورے سیناریو میں یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس میں سیول سروس میں آپ کو لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں ایسا جس سے ان کی ہلپ ہو سکے تو دیکھت ایسا ہے ایسا ہے بہت ساری ران کے پاکستان میں واپس آ رہی ہیں جس طرح میں سب سے سرے فیرز جو ہے وہ کرکٹ کی بہالی ہے بھی حالی ہے جس طرح سے کامیاب دورہ کیا بنگلہ دیش کی ٹیم نے اس سے قبل سری لنکا کی ٹیم آئی تو ہماری جتنی بھی law enforcement ایجنسی تھی وہ اس میں involved تھی اور جتنا کامیاب انکات کرا گیا اب پی ایسا کی ران کے آ رہی ہیں واپس اور جس طرح سے اگلے مہینے سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ کچھ بتائیں کہ یقیناً اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ ان ٹیمز کے رہائش ہوگی جس میں فورن پلیئرز بھی شامل ہیں تو کس طرح سے اسلام آباد پولیس اس تاسک کو دیکھ رہی ہے کسی ونٹ کو کامیاب بنانا ہے اور شیریوں سے بھی یقیناً آپ لوگ کی تو اپکوات ہوگی کیونکہ یہ ون سائیڈ نہیں ہوتا آپ لوگ تو یقیناً اپنی پلاننگ بھی کرتے ہیں ان کی اگزیکیوشن بھی بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن آپ لوگوں پہ کہیں نہ کہیں ضرور یہ فیکٹر بھی ہوتا ہوگا کہ شیریوں کی طرف سے ایسا رسپانس آنا چاہیے تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے جی بہم جیسے کہ سیکیورٹی ڈیویجن کی آپ کو رسپانسیبیلیٹی کا میں نے شروع میں بتایا تو جتنی بھی ٹیمز آتی ہیں ان کو پروٹیکشن پروائیڈ کرنا ان کے روٹس وغیرہ اور جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں اس کے بعد ان کی مومنٹ وغیرہ سارا کچھ اور ابھی بھی جب ہوگا یہ تو سیکیورٹی ڈیویجن کی رسپانسیبیلیٹی کے اندر آئے گا اس میں شہریوں کو شاید تھوڑا سا انکنوینینس کا احساس ہوتا ہو جو کہ لاہور میں جب کرکٹ میچز ہوئے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے انکنوینینس کا اظہار کیا بیکاوز ہمیں روٹس لگانے پڑتے ہیں ہمیں پراپر سیکیورٹی پروائیڈ کرنے کے لیے تھوڑی سی انکنوینینس دینی پڑتی ہے بیکاوز سیکیورٹی سیچویشن اس طرح کی ہے اور سنسٹیو ایشیوز ہیں جس کے اوپر ہم فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کوشش کی اور اس دفعہ بھی صرف یہی درخواست ہوگی کہ جب بھی کوئی میچ ہوتا ہے اس کے لیے جو پرٹیکلر پارکنگ بنیوی ہے آپ اس کو فالو کریں جو آپ کو روٹ پلان ملتا ہے آپ اس کو فالو کریں اس میں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہمارے لیے بھی کنوینینٹ ہوگا بلکہ ٹھیک ہے اور بلکہ جی یہ چھوٹی چھوٹی سی میرا خیال میں آپ نے تو جو بات کی میرا خیال میں کہ اگر دو ہزار ایک سے لے کر اور دو ہزار انیس کے درمیان پاکستانی عوام نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں جس سے آپ کے ملک کا نام روشن ہوتا ہے جس میں آپ کی انٹرنیشنل نہ صرف یہ کہ کرکٹ اس سے وابستہ جتنی بھی اور سپورٹس ہیں اور مختلف ایکٹیوٹیز ہیں جس میں دنیا آپ کے ملک کا جو ہے وہ رخ کرتی ہے تو میرا خیال میں کہ اس سے اس حوالے سے جو ہے وہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے اور یہ چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں کو معنی نہیں رکھتی ہیں اچھا جی ہم بات کر رہے ہیں ایس پی زیشان حیدر صاحب سے اور جیسے میں نے لیسنرز آپ سے بھی کہا آپ لوگ بھی آئیے جوائن کیجئے خاص طور پر جو فیسلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے بات کی کیونکہ ہر شخص کو کہیں نہ کہیں زندگی کے موقعے پر مختلف سرٹیفیکیٹ ایسے انہوں نے کریکٹر سرٹیفیکیٹ کا کہا اس کے علاوہ کونسی فیسلیٹیز ہیں جو فیسلیٹیشن سینٹر میں پروائیٹ کی جا رہی ہیں پولیس فیریفیکیشن ہے اس کے علاوہ ٹیننٹ ریجسٹریشن ہے سرونٹ ریجسٹریشن ہے مسنگ یا لاؤسٹ ریپورٹ ہے یہ تمام چیزیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فیسلیٹیشن سینٹر جو ایف سیکس میں واقع ہے تو یہ کینن آپ لوگ اگر اس بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو یہ ہم سے رابطے کا نمبر ہے اچھا اسلامت پولیس کے جو جوان ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بھی کیونکہ اب جیسے ہم نے تیکنالوجی کی بھی ابھی بات کر لی دور جس جس طرح سے ترقی کرتا جا رہا ہے نینے ہی تیکنالوجی مطارف ہونے کے ساتھ نینے گیجٹس اور ان کا یوز تو اس تربیت کے بارے میں بتائیے گا ہمیں ابھی ریسنٹلی اس وقت ایس وی آر ٹاکنگ ٹویل ہنڈرڈ تھرٹی فائی ریکروٹس کی ٹریننگ چل رہی ہے اسلامباد پولیس لائنز کے اندر ایک ہیڈ وہاں پہ سکول ڈیفرنٹ سکولز ہیں سکول آف انویسٹیگیشن ہے جو ریکروٹس ہیں ان کا سکول وہاں پہ موجود ہے ان کی ٹریننگ چل رہی ہے اور ان کو بڑی موڈرن لائنز کے اوپر ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں یہ بات مینچن کرنا بہت ضروری ہے کہ آج کل جو جو جوان یا ریکروٹ یا کانسٹیبل کے طور پر بھرتی ہونے کے لئے آ رہا ہے وہ ماسٹرز سے کم بہت کم لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو ماسٹرز سے کم ہیں بہت سارے لوگ ماسٹرز ہیں بیچلرز کیے ہوئے ہیں آئی ٹی میں لوگوں نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں سائیکالوجی میں کیے ہوئے ہیں یعنی کافی اچھے اور پڑے لکھے ایجوکیٹڈ لوگ پولیس جوائن کر رہے ہیں تو ایک تو یہ چیز بہت ساری پرابلمز کو ایڈریس کر دیتی ہے بیکوز ایک پڑے لکھے بندے کو موڈرن لائنز کے اوپر ٹرین کرنا آسان ہے بجائے اس کے کہ ایک بندہ جس کو کچھ سمجھ نہ ہو یا پتہ نہ ہو یا ایجوکیشن جس کی کام ہو تو موڈرن لائنز کے اوپر ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے ڈیفرنٹ سکولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو باہر کی ٹریننگ انسٹیوٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے آئینل ہے امریکن ایمبسی ہے بریٹس ایمبسی ہے وہ بھی اپنی ٹریننگز پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ پولیس لائن کے اندر جوانوں کو تو بہت اچھی ٹریننگ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ریپورٹس آ جاتی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اقدامات کیے پچھلے دنوں یہ بھی مجھے کچھ ریپورٹس دیکھنے کو ملی کہ سرپرائز ناکے لگائے گے چیک کیا گیا تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ سٹریٹ کرائیمز کو کس طرح سے کابو کیا جا رہا ہے بیم سٹریٹ کرائیم جو ہے وہ اسلامباد پولیس کی پرارٹی پر رہا ہے اور ابھی بھی پرارٹی پر موجود ہے اس میں چند سٹیپس لیے گئے جس کا میں آپ کو ون بائی ون بتا دیتا ہوں کرائیم میپنگ سب سے پہلے کی جاتی ہے ہارٹ سپورٹس نکالے جاتے ہیں جہاں پہ وہ کرائیم ہو رہا ہے اگر وہ کرائیم کسی جگہ پہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ وہ کیوں ہو رہا ہے اس کے تدارک کے لیے پیٹرولنگ آفسرز ناکوں کی جو پلیسمنٹ ہے ہماری فٹ پیٹرولنگ اور جو دوسری گاڑی میں وہیکولر پیٹرولنگ یہ تمام چیزیں پھر ان ہارٹ سپورٹس کے لیے مزید بڑھا دی جاتی ہیں اور ایریا کو اس طریقے سے کور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی جگہ وہ رہ نہ جائے جو انچیکٹ چلی جائے پولیس کی آنکھ سے اس کے علاوہ سیف سٹی کے کیمراز ہیں ان کی جو پلیسمنٹ ہے ان کی جو پوزیشننگ ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے مزید نئے کیمراز بھی ابھی کچھ عرصے میں لگنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہم نے آئی جی صاحب نے ایک نیا شاہین سکورڈ لانچ کیا جو بائیکس کے اوپر پیر میں چلیں گے وہ بھی صرف اور صرف سٹریٹ کرائم کے حوالے سے فٹ پیٹرولنگ سٹارٹ کی گئی ہے تو یہ تمام جو ہے وہ اقدامات لیے گئے ہیں تاکہ سٹریٹ کرائم جو ہے وہ کم کیا جائے اس کو منمائز کیا بکو ٹھیک ہے اچھا کچھ امبیسیز کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں بہت سارے افراد جاتے ہیں مختلف امبیسیز سے ویزا لینے کے حوالے سے ایک تو ان کو بھی گائیڈ کیجئے کہ کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں جب وہ ٹرائیول کر رہے ہیں ٹورز امبیسی دوسری چیز یہ کہ ایک یقیناً شٹل سرویس جو ہے اس کا بھی اجرا کیا ہوا ہے کافی ایکسپنسیو ہے وہ لوگوں کے لئے لیکن اس کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے اچھا ماہم ایس فار ایس شٹل سرویس is concerned وہ بکوز سی ڈی اے کے ساتھ ڈائریکٹ ان کا ایک کانٹریکٹ ہے اور وہ ایک پراپر کانٹریکٹ ہے اسی میں انہوں نے فی وغیرہ تیہ کی ہے تو اس حوالے سے میں ایس سچ کوئی ڈائریکٹ نہ کومنٹ کر سکتا ہوں لوگ موسٹلی کیونکہ اپنی اگر پرائیویٹ کارز میں ٹوورز ایمبیسی جانا چاہیں تو کیا وہ ایکسس جو ہے وہ اویلیبل ہو سکتی ہے جی میں آ رہا ہوں تو دو طریقے دو طریقے ہیں بیسیکلی ایک آپ شٹل سرویس استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود آنا چاہیں اپنی گاڑی ڈرائیف کر کے تو جو ریلیونٹ ڈاکومنٹس ہیں ان کی لسٹ ساتھ اٹیشت ہوتی ہے جو ایمبسی کا ویزا جس بھی ایمبسی میں آپ جا رہے ہیں اس کے ویزے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ریلیونٹ ڈاکومنٹس کی لسٹ اٹیشت ہوتی آپ اپنا ایڈی کارڈ پاس رکھیں اور اس کے علاوہ ہمارا ایک انٹری سیکشن ہے اس انٹری سیکشن میں ایک دن پہلے نوٹ کروانا ہوتا ہے کہ ہم نے اس اس ایمبسی کو وزٹ کرنا ہے they have a specific list آپ سے دو تین ڈاکومنٹس آپ کی ایڈنٹیٹی کے لیے مانگے جائیں گے وہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی اجازت مل جاتی ہے پر نیکس ڈی یو کین ایزیلی یو نو کم تو اینی ایمبسی ویرہیوریو وانٹ بھرکوچی یہ مطلب ان چیز بیسک امور کا خیال رکھیں گے تو میرا خیال میں کسی چیز میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے اور بڑے اچھے طریقے سے یقیناً ایس پی زیشان ہیدر بتا رہے ہیں ڈیپلومیٹک انکلیو میں کس طریقے سے جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے اور بلکل ان پروٹوکالز کا خیال رکھنا چاہیے یہ نہ صرف یہ کہ فورٹنرز کو جو ہے وہ ان کی حفاظت بھی سٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے بلکہ ایک اچھا میسیج بھی جانا چاہیے کہ کس طرح کی فرینڈلی اور ہسپیٹیبل لوگ یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں اور جس کا ابھی حالیہ جو ہے وہ میرا خیال میں بہت سارے ایمبیسیڈرز نے بھی پاکستان کے بارے میں اور یہاں پر ٹورزم کے فروغ کے حوالے سے جس طرح کی ان کے میسیجز بھی میڈیا میں آ رہے ہیں جس میں یوکے کے جو خاص طور پر ایمبیسیڈر انہوں نے بھی کہا تو یہ یقیناً سیکیورٹی جہاں پر ذکر آئے گا تو یقیناً اسلامباد پولیس اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے اور بہت اچھے طریقے سے ایسید اقدامات کر رہی ہے لاسٹ فیو ورڈز جو ہے وہ میں چاہوں گی اس پروگرام میں اس پی زیشان حیدر صاحب ہمیں نوجوان نسل بھی سنتی ہے یہ خاص طور پر چینل اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کے پروگرام سے آپ کیا لاسٹ میں اس پروگرام کے پیغام دینا چاہیں گے اوورال آپ سیکیورٹی کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے ڈپلومیٹک انکلیف کے بھی جس طرح سے آپ نے کہا سٹریٹ کرائم کے حوالے سے آپ نے بات کی فسلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے بات کی تو مجموعی طور پر کیا پیغام آپ دیں گے میم میرا پیغام یہ ہوگا کہ پولیس کو اپنا دوست سمجھیں اس کو اپنا فرنڈ سمجھیں اس کو اپنا مددگار سمجھیں کافی حد تک یہ اپریشن اب ہم چینج کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے ہے اور آپ کی سروس کے لیے ہے نہ کہ وہ آپ سے زیادتی کرنے کے لیے یا بتمیزی کرنے کے لیے تو لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پولیس والوں کو اپنا دوست سمجھیں اور جب عید کی نماز پہ آپ باہر نکلیں تو جو پولیس والا کھڑا ہوا ہے وہاں پہ اس کو بھی گلے لگا کے اس کو بھی آپ عید کی مبارک بات دیں بکوز وہ آپ کے لیے اپنی فیملی اور بچے اور سارا کو چھوڑ کے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے آپ کی اپنی سیکیورٹی کے لیے اسی طرح ناکوں پہ جو ہمارے جوان موجود ہیں تائنات ہیں جب کبھی آپ کو وہ آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہی روکتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے بتمیزی سے بات کریں یا اس کی اس کی انسلٹ کریں آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں گے میں اس کو اب پروگرام میں شامل نہیں کر پاؤں گی کیونکہ پانچ بجے تک اس پروگرام کا وقت تھا لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پی سید زیشان حیدر ہمیں دوبارہ بھی پروگرام میں جوائن کریں تو جو آپ کے سوالات آج رہ گئے ہیں وہ اگلے ہم کسی پروگرام میں ضرور پوچھیں گے اسی کے ساتھ ہی صدف رانی کو دیجے کا اجازت اور جس طرح سے ابھی زیشان صاحب کہہ رہے تھے میرا پیغام ہمیشہ ہر پروگرام کے اختتام پر یہی ہوتا ہے کہ پولس سے تعاون کیجئے یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے